اگر میں ایک سو تیس کروں گا تو تمہیں مرے کا ٹکٹ دیں گا جیسے میں نے ایک سو بیس کیا شاید ہم میرے لئے کرکٹ تھوڑی سی اپن ہوئی ہے انڈی کی گوگلی میں کوش آمدل میں ہوں مجتاہ جن آج جو میں پلیئر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وارز اور آپ سے تعرف کروانے جا رہا ہوں بہت ایکسائٹنگ کرکٹر ہے ابھی اس نے ریسنلی بڑی اچھی فارم میں ہے ماشاءاللہ اور ملتان سلطان کے لئے اس نے سب سے زیادہ پی ایس ایل کی تیز درین سنچری کی ہے میرے ساتھ ہیں اس وقت عثمان خان عثمان خان بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ بہت مزہ ہے آپ کا سو دیکھ کے وہ آپ نے کمالی کر گیا کیا کھا کے آئے تھے اس دن سبھ ماشیبہی سب سے پہلے تو اللہ پاپا شکر ادا کرتا ہوں بس میرے مائنڈ میں یہ ہی تھا جب مجھے انڈی بھائی نے بتایا کہ تم بیچ کھیل رہا ہے تو میں ایکسائٹڈ تھا کیونکہ کافی بار مجھے انڈی بھائی نے مولا کہ اپنا مائنڈ بنا کر رہا کسی ٹائم بھی تو کھیل سکتا ہے تو بس ملتان سلطان ہے کہ ایسی فیملی کی ترہا ٹیم ہے کہ میں جب سے ٹیم جوائن کی ہے تو آپ کو بتایا آپ بھی دیکھ رہے آپ بھی کوچ ہیں تو اپنے ٹریننگ پریکٹیس ہر چیز ریگولر کر رہا تھا تو مجھے یہ ہی امید تھی جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اپنا انشاءاللہ جو میری ابیلٹی ہے جیسے میں کھیل دوں میں بیسے کھیل دے گی کوشش کروں اور ٹیم کے لیے بہتر کروں تو بس میں لگا رہا اسی میں تو سوچا تو کچھ بھی نہیں تھا بس جب گرونڈ میں گیا تو آپ نے مجھے آپ نے پاسپول لائے آپ نے مجھے خانسلا دیا کہ بہادر انسان وہی ہوتا ہے جو دل سے بڑا ہوتا ہے تو بس میں نے جو میرا گیم تھا کیونکہ آپ نے بھی مجھے بولا انڈی بھائی نے بھی مجھے بولا خوچ نہیں تو رزوان بھائی نے بھی جاتے ہوئی یہی بولا تو میرا معنی یہی تھا کہ جو میرا نیچرل گیم میں میں بھی بہتر کروں جو پہلے پانچے بول تھے جو آپ کھیلے ہو رزوان کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن ہو رہی تھی بادشاہد ہو بھی وہ کیا بادشاہد تھی پہلا بول جب رزوان بھائی نے میرے سے پوچھا نا کہ فیس تو کرے گا کہ میں کروں میں نے بولا رزوان بھائی میں کروں گا تو رزوان بھائی نے بولا اوکے تو چاپ ہم بیٹن پہ جانے لگے تو رزوان بھائی نے بولا ایسے میری طرف دیکھ کے بس انچوائے کار تمہیں میں کیا سمجھاؤں اچھا بھائی تو تو خود کرکٹ کھیل گیا تمہیں کیا سمجھاؤں تو میں نے بولا ٹھیک ہے بولتے جو تیرا گیم ہے وہ تو نہیں کرنا ہے میں نے بولا ٹھیک ہے تو جب میں گیا میں نے پہلا بول کھیلا دوسرا بول کھیلا رزوان بھائی میرے پاس آئے انہوں نے یہ بولا کہ تھوڑا جلدی نہیں کر تھوڑا سا ٹائم لے کوئی بات نہیں مجھے بتا ہے تو کیسا پلے رہے جب وقتان نے مجھے اتنا کچھ بول دیا تو پھر مجھے بھادر اور دل سے تو میں نے پہلے ہی آپ نے بھی بولا ہوا تھا یا ویسے بھی میں اسی کھیلتا ہوں جو میرا نیچرل بیم ہے تو بس جب میرا پہلا فور لگا رزوان بھائی کو میں نے یہ بولا تھا کہ ایک میرا فور ہو جائے یا سکس ہو جائے یا تھوڑا سا پریشیر روید ہو جائے انشاءاللہ پھر دیکھنا تو وہی بات ہوئی ایک چوکہ لگا تو اللہ کا شکر ہے جو میری نیچرل چھوٹ سی میں نے وہی کھیلی پھر میرا زوان بھائی مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ جب میں ایٹی فائف پہ پہ پہنچا کہ پندرہ سکور ہے اور کم ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے لے میں نے بولا رزوان بھائی اللہ کے کام ہے جیسا چل رہا ہے مجھے اسی فلو میں کھیلنے دو تو جو میرا نیچرل ہے وہ کرنے دو بس اسی میں اللہ پاک نہیں تنی ارد دیم ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ اسمان اور یہ ملتان سلطان کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے عالمگی صاحب ہو گئے حیدر ہو گئے اور جو منجمنٹ کوچز ہیں ڈی جی صاحب میں نام لیا لڑکے سب آپ کو بڑا آپ سے محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ محنت کرتے ہیں محنت کا اللہ پھل ضرور دیتے ہیں آپ پی پیل میں بھی سو کر کے ہیں اور ابھی بھی آپ نے فاسٹس پی ایسل کا سو کر گیا مطلب میں پھر ایک دفعہ پوچھوں گا کہ کھا کی کیا ہے ایسی ہو موشی میں ایسے آپ یقین نہیں کرو گے کہ وہ واحد دن ہوگا جس دن میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو پورے ٹورنامیٹ میں وہ فرسٹ ڈے ہوگا کہ میں راک کو بھی نہیں سہی سویا اور دن کو بھی کافی ٹائم بات چیتو اگر میں پچوں سے تو اس لئے میں سو رہا جی تھا تو میرا یہ ہی تھا کہ صبح سو جائیں گے آج ہوتر سے کچھ مقوالیں گے تو نید پوری کرتے ہیں تو جب میسیج میں نے دیکھا تو جب میں نے انڈی بھائی کا میسیج ریڈ کیا ہے ٹونٹی فائف تھرٹی منٹ ہوں گے میں نے ریڈ نہیں کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو جب میں نے ایسے اوپن کیا تو میں نے بولا یہ تو بھوچ کا میسیج آیا ہوئا ہے تو پھر میں نے اس کو دیکھا اس کی ٹرانسکریشنل کی تو اس نے بولا کہ تو اوپن کھیل رہا ہے تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا تو اس سے پہلے آدھا گھنٹا پہلے میں پول کر کے آیا تھا اچھا پول کر کے آیا ہوں تھکا ہوں مجھے فیلنگ میری بھتا رہی ہے جب میں نے مائچ کا سنے میری بوڈی گہ رہی ہے تو میں بخار ہو گیا تو پھر میں نے اپنے مائنڈ میں سوچا کہ میں کیا کروں تو پھر میں نے آزم کو فون کیا آزم کو میں نے بولا میں نے بولا میرے پاس آ تو میں اکراب سینڈی ویچ مگوات ہوں میرے سے چار پیس ہیں چار نہیں کھائے جائیں گے آدھے تو کھالی آج میں کھالوں گا تو آزم کو میں نے آیا میرے پاس تو دو پیس اس نے کھائے دو میں نے کھائے کیونکہ میں نے میڈیسن لینی تھی تو میں نے کیفلام نہ لینی تو کیفلام لے کے میں نے گراؤن میں گیا جب میں گراؤن میں اترا تو آپ نے بھی میسے بات کی ہوگی لیکن میں بات آپ سے کر رہا تھا لیکن سوچ مچ کر رہا تھا آپ نے جب مجھے بولا کہ عثمان تنہیں دل بہادر سے کھیلنا ہے پلیئر وہی ہوتا ہے صرف آپ نے اسے مجھے بولا تو میں نے آگیا آپ کو بولا اینشاءاللہ مشیبہ یا بے فکر رہے آپ کو م اداد ہے کہ عثمان تو میں جیسے مّھ اس کو کھائی گی جبوں گی اور میں جو جاؤیں گے اور میں کو fingersting Design بھی اعمرہ کرنے کنم تنو شگته رہا تھا تو میں نے ویدازů کریں گا تو اج بھی میبا کیا کیا كذانی یا بہ شیب دے کہ تو میں ایک سو تیس کھرو دوں گا تو اگر میں یک سو تیس کر منا تو میں عمرہ کا ٹکٹ دم گا تو عبản رابہ لئے بہ شاہ ارترا ہے تو آج بھی میں وعدہ کرتا ہوں امرہ کا ٹکٹ میری طرف سے عبارہ مغارش راہ也可以 셋ھاث صرف ماشاء اللہ عثمان بہت اچھا کہ لوگ جب سو کر لیا فاسٹس جب شام کو آپ کو بتا چلا کہ میں نے فاسٹس سو کر لیا تو کیا فیلنگ تھی اس کے بعد مطلب کیا گھر والے کیا کہہ رہے تھے گھر والے کیا کہہ رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے موشی بھئی گھر میں صرف میری ندیم بھئی سے بات ہوتی ہے زیادہ کرکٹ کے بارے میں کیونکہ وہ شروع سے میرے بڑا ورک کر رہے ہیں تو جب سے میں یو ای بی گیا ہوں تو ان سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ میچ میں مجھے دو تین چیزیں یہ ہی سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم بھی دے لیا کر ویپڈ کو ریٹ کر لیا کر لیکن جب اچھا بول آرہا ہو تو جو تیرا نیچرل گیم ہو وہ کیا کر تو پھر اننگ بیٹ کر کے بنایا کر مطلب اننگز کو ضائع نہیں ہونے دینا اور ہارٹ ڈے بھائی ڈے دن سمجھنا ہے یہ نہیں کہ تو نے ایک سو بیس کر لیا ہے اسی پہ تو نے کہنا ہے کہ میں لوگوں کو بہت داروں میں ایک سو بیس کی ہے وہ بھول جا اور نیکس دن آئے گا وہ سمجھ تیری لاسٹ اور پہلی لینک ہے ادر سے سٹارٹ کر میں ہے تو میرے مائن میں یہ ہوتا ہے ابھی بھی میں نے ڈی بھائی سے مشفرہ کیا انہوں نے مجھے بہت اچھی باتیں سمجھائی ہیں اسٹک سے مشفرہ کیا انہوں نے بہت اچھی باتیں سمجھائی ہیں کیونکہ پہلے بھی میں اس ٹائم پہ دو تین مرتبہ چکا ہوں یہ سلسکس کھلا شاید آپ ملتان کے گئے سے میں نے ٹی ون کیا لیکن جب میں اس مکام پہ آتا تھا تھا کچھ لوگ جو میری طرف آتے ہیں جو میرے بولے ٹائم میں مجھے نہیں پوچھتے تھے لیکن ابھی میں نے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جیسے آپ آپ سے بھی میں نے ٹائم لے ہیں انڈی بھائی سے لیا ایسا ایسا میں بیس بیس پینر لے رہا ہوں انہوں سے ایکسپیرینس سکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا ماں پنایا کیسے بنایا ہے آپ کی اس ٹائم پہ جب آبر روچ پہ تھے تو آپ نے اپنی عزت کو کیسے کنٹرول رکھا آپ نے لوگوں کو کیسے ٹائم زیا کیونکہ میں اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے لائف چینج ہوئی ہے لیکن اب آپ لوگوں سے سیکھوں گا اس کو اپلائی کروں گا کیونکہ یہ میرا پاس لاسٹ چانس تھا اگر میں جیسے میں نے ٹائم کیا ہے شاید میرے لئے کرکٹ تھوڑی سی اوپن ہوئی ہے اگر میرے سے یہ چانس چلے جاتا نیکسٹ یئر مجھے اس سے بھی زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت تھی ڈسیپلن، بلیو اور پیشن یہ تین چیزیں ہیں اگر بندہ اپنے اندر رکھے اور گیو آپ نہ کریں زندگی میں تو اللہ اس کو ضرور اس کا پھل دیتا ہے اپنا مضبوطی سے کھیل دے رو اسی طرح لوگوں پر انٹرٹین کرتے رو ہماری دعائیں یہ آپ کے ساتھ ہے اور ملتان سلطان کی ایک آج جیسے آپ نے کہا فیملی ہے ملتان سلطان کے جو مینجمنٹ اور لوگ ہیں جتنے بھی وہ سب ایک دوسری کی کامیابی اور رکامی میں کٹھے ہوتے ہیں جو آپ پر دل کرے گا تو آپ کے لئے انشاءاللہ کھانا مگوائیں گے کھانے کھانے کھلاتے رہیں گے آپ چھکے ہو چاوکے مارتے رو ملتان سلطان کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ ملتان